توشہ خانہ کے جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اس ہورڈر کو ہم نے چیلنج کیا تھا آج اسلامبادہی کوٹ میں اس کی سماعت ہے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آج خان صاحب کی اس میں بیل ہو جائے گی دوسرا مختلف کیسز جو انٹی ٹیوریزم کوٹ کے تھے وہ آج فکس ہیں اس میں ہم استعداد کریں گے یا تو ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں شامل کر لیا جائے خان صاحب کو یا پھر خان صاحب کو جو ہے یہاں پر عدالت میں طلب کیا جائے جو کہ واضح دونوں صورتیں جو ہیں قانون کے اندر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج بی بی صاحبہ کے امراغم اٹک جیل جائیں گے خان صاحب سے ملنے کے لیے آج جیل حکامات کی طرف سے ہمیں بقیات اور پر اجازت ہے کہ بی بی صاحبہ صرف آج آئیں ہم کوشش کریں گے کہ وقلاب بھی ان کے ساتھ خان صاحب سے مل سکیں جیسا کہ لازٹ ٹائم بھی ہم نے پوری کوشش کی اور جیل اثورٹیز کو چاہیے کہ اس کے اوپر ادراز نہ کریں کیونکہ قانون کے اندر واضح ہے کہ ہفتے میں چھیں دن ملاقات ہو سکتی ہے اور اب پابندی نہیں لگا سکتے اور بقلا ایک دن میں چھیں وکیل جو ہیں وہ قانون کے مطابق جیل ضرورت کے مطابق مل سکتے ہیں تو آج ایک تو ہم آج جائیں گے اور دوسرا مختلف کیسز کا آپ کو میں نے بتایا ہے ایک توہنی الیکشن کمیشن بھی آج لگا ہوا ہے حالانکہ قانون کے اندر کہیں پہ توہنی الیکشن کمیشن کا ذکر نہیں ہے ہمیشہ کونٹیمٹا کوٹ ہوتی ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ آثورٹی ہے نہ کہ کوٹ ہے لیکن ہم فیس کر رہے ہیں خان صاحب تمام مقدمات جہاں جہاں پر ان کے لگے ہوئے ہیں وہ قانون اور آئین کی بالدستی کیلئے ہر مقدمے میں پرسوک کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جب وہ باہر تھے ہر مقدمے میں انہوں نے وہ اٹینڈ کیا اور گئے اور پیشیں بھوکتے ہیں